اسلام میں بہت سے ضردناک واقعات پیش آئے ہیں کس نے صاحب اے کرام اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں حضرت صورت عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ان کو محراب کے اندر شہید کیا گیا خلیفہ ہونے کی حالت میں اور اتضاف سے وہ بھی مہارم کے مہینے میں شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے پاس بلانے کے لئے مہارم کا انتخاب فرمایا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا مظلوم طریقہ ظالمانہ طریقہ پر شہید کیا گیا اور نیزانے کتنا علمناک واقعات بھی شایا اسی طرح گربلا کا واقعہ بھی بڑا علمناک اور حضرت عثیٰ عنہ کی شعادت اور حضرت عثیٰ عنہ کے مظلومانہ طریقہ سے شہید ہونے اور ان کے پیاسے رہنے وغیرہ کہ جو واقعات ہیں یہ ہماری تاریخ کا علمیہ ہے علمناک واقعات لیکن شریعت نے کسی بھی واقعے پر ماتم کرنے کا اور اس طرح شوق منانے کا کہ جس سے آدمی اپنے گربان چاہ کرے اپنے فینہ پیتے اس کی قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعات فرمائی تھی لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجِوُ جو اپنے رخشاروں پر تماثے مارے اور گریبان چاہ کرے کسی کے سوگ میں کسی کے ماتم میں وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ فرمایا رسول اللہ اور خود حضرت عثیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا ہے آخر میں اس میں جو وسیعت فرمائی ہے اس وسیعت کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے اوپر اس طرح کا نوحہ مت کرنا جو جاہلیت کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے اس سے وہ مانات کی ہیں کہ یہ بے شک حضرت عثیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شعادت بڑا حقیم علمناک واقعہ ہے لیکن اس سے اوپر اس قسم سے طریقہ اختیار کرنا جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثیٰ عنہ کے ہدایات اور تعلیمات کے خلاف ہیں یہ بہت ہی برا تدر عمل ہے کچھ لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں اپنے دین کا حصہ ہونے سمجھا ہوا ہے لیکن جو حضرات کے جو اہل سنت ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چلتے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے کیے کا مکلف ہے ہر ایک آدمی نصیحت کی جا سکتی ہے سہمائش کی جا سکتی ہے دلائل کے ساتھ کسی کے موقف کو غلط کہا جا سکتا ہے لیکن اس کو باہمی خونریزی کا ذریعہ بنانا اور آپس میں لڑائی جھگرے کا ذریعہ بنانا یہ کسی طرح ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے کہ ہم اس کی بناء پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں ایک دوسرے کے کی جان لینے جائیں افسوس ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو یہ خطرے محسوس کیے جاتے ہیں کہ کہیں آپس میں لڑائی اور خونریزی شروع نہ ہو جائیں تو یہ کسی طرح بھی مسلمان مسلمانوں کے لئے یہ درست نہیں ہے کہ وہ خونریزی کا اتقاب کریں یا دوسروں کے جانوال پر حملے کریں ہاں جو اپنا موقع ہے اپنا عقیدہ ہے اپنا جس کو ہم قرآن و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صاحب اکرام کے طرز عمل کے مطابق سمجھتے ہیں وہ ہم نصف بیان کرنے کا حق ہے بلکہ دوسروں کو فہمائش کا بھی حق ہے دوسروں کو اس کی تبلید سے بھی حق آتے گا لیکن ایسا انداز نہ ہو جس سے آپس میں ہوریزی کا اعتقاب ہوئی ہے یہ ہیں چند باتیں جو محرم کے مہینے سے مطالقات کرنی ہیں خلاصہ اس کا یہ تھا کہ محرم کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ رکھنے کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے رمضان کے بعد سب جارہ فضیلت کے روضے محرم کے روضے ہیں اور خاص طور سے آشورہ کا روضہ بہتر یہ ہے کہ نو یا دس کے روضہ نو یا دس سے دسر گیارہ کر ملا کر رکھا جائے اور جائز یہ بھی ہے کہ تنہا رکھ دیا جائے اور اس کے علاوہ آشورہ کے دن اپنے گھر میں کچھ اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ بہتر نفقے کا انتظام کرنا یہ بھی احضیث ساویت ہے اس کے علاوہ جتنی باتیں لوگوں نے گھر رکھی ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمیں اس مہینے کی صحیح برکات حاطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خرافات اور ناجائل امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے واقع تاوانا الحمدللہ